حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حضرین اکرام مزرگان ملت میری عزدار ماں اور بہنوں میرے غیور موجوان ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ و تعالی بیس رمضان کے دن شیرِ خدا عمر المومنین حضرت علی کی شہادت کا دن ہے اس لئے انشاءاللہ و تعالی حضرت علی شہرِ خدا عمر المومنین کا ذکر ہوگا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس وحفل میں ایک عظیم المرتبہ ذاتِ گرامی کے تذکرے سے اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت پاتا ہوں عزیز آنے ملت میرے عزتدار ماں اور بہنوں شیرِ خدا حضرت علی کے بارے میں ترمید شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی خاتونی جنت پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہے کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور بی بی عائشہ اممہ جان فرماتی ہے کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے غزہ رکھنے والے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے عزیزانی ملتِ اسلامیہ یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ خاتونِ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف فرما رہی ہے جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شیر خدا امیر الممنین تھے اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے تیسری بات حضرت علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا بلکہ تبرانی کے حدیث ابن مسعود روایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت ملے دی اس سے بھی حضرت علی کی فضیلت اور آپ کا مخام اور مرتبے کا ہمکا انتازہ ہوتا ہے چہتی باتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذات گرامی کو ایمان اور نفاق کا میار خرار دیا ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغزرتا ہے تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جارہی ہے اور جس کو علی سے بغز ہے وہ اس کی منافقت کی علامت ہے چھتی حدیث شریف جس کا ذکر میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ ترمیدی شریف کی حدیثِ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کو پیچھاننے کیلئے اتنا کافی تھا کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے اس کے بغز کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے ایک اور حدیث شریف میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا خطاب حضرت علی کو انعائد فرمایا اس خطاب کا پسمنظر یہ ہے کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی میرے مولا آپ نہیں ہیں میرے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علماء اکرام نے محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا ہے مددگار کے وارث کے دوست کے اور کل اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی بلکہ اس میں چار چاند لگائے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ علی ابھی بچے ہیں پورے خاندان پورے خبیلے پورے مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے صرف شیرِ خدا حضرتِ علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان پھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو خبول کیا گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے آلے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرقینِ مکہ اس سرزمین پر بلکہ پورے روح زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی سجدہ ادا کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بلکہ تین نوازی تھے دی شریف میں آیا کہ کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ اکبر کر کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں شیرِ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھتے یہ کون ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا ختیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے یہ خاتون حضرت بی بی ختیجہ ہے ان کی شریک احیات اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات میں میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نو سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہے بلکہ مجھے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کی وہ گھڑی آدھ آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی ولادت خانِ کعبہ میں خانِ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنے کے لئے تو رل تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نابینہ ہے یہ بھی آنکھ نہیں کھولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آگوش و رحمت میں لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افساد فرمایا کہ نہیں یہ تو دیکھ رہا ہے اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ علی جب میں تم کو اپنی آگوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعور علی کا ادراک لگائی ہے حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی اپنی شعور اپنی شعور میں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہرے مبارک یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھو میرے عزیز دونستو اور مزرگو یہ ہے یہ ہے شعور علی کہ شعور خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شاہ کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہے علی سید ہے امت کی محضر عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار میں اولاد آدم کا سردار اور سید کے معنی کیا ہیں علماء اکرام نے لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال لیں اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو تکلیف سے چھٹکارہ دلا دے اور ان کی مسائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارہ دلا دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کردار علی لفظ سید کی مکمل تفسیر ہے حضرت علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں آپ کا اہل خانے بھوکے ہیں فاخا ہیں اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو حضرت علی شیرِ خدا دسترخان پر جو کھانا ہیں لے جا کر اس غریب کو اس کی بھوک کو اس کی فاخر کو دور کرنے کے لے جا کر دیتے ہیں مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی کتاب کشف المہجوب کا وہ واقعہ دارہ ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آلِ رسول بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزاد جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوں ہوتے ہیں آپ کی حلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ رسرتاج کیا آپ کے آنکھوں میں آسوں اس لیے آگئے کیونکہ جو مالِ غنیمت بیت المال سے آتا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا تو شہزاد جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے کہ نہیں میری آنکھ میں آنسوں اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو ان محتاجوں کو ڈھومتا اور ان کی استکلیف کو دور کر دیتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کردار علی ہے یہ کردار ہے اولاد علی کا اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں جہاں پر پورے وطن عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے غریب غربت میں مبتلا ہے کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کردار علی اور کردار اولاد علی ہمیں آواز دے رہا ہے سیرت علی کے ان واقعات کو یاد رکھئے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں حضرت علی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ شیرِ خدا نے بہت خربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت خربانیاں دی شیرِ خدا نے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حضرت علی نے مدینہ کی وہ پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے وہاں سے ہجرت کی کوفہ کو چلے گئے کوفہ کی وہ مسجد آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش زندگی کی ابتداء اللہ کا گھر اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شیرِ خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحبہ اکرام میں مواقعات تئے کیے حضرت علی شیرِ خدا اپنے اشبار آنکھوں میں آنسو لاکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام اصحاب کے مواقعات تئے کیے میرے بارے میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے پھر وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کی رہتے ہیں مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں بیعقی شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تخوے کے ساتھ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ساتھ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیبت کے ساتھ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھیں یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کے بارے میں فرمایا اسی لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا حکم حدیث شریف ہے اور خزد علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں تصویہ کریں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں میں خزا سے بھی واقع نہیں ہوں اور آپ مجھے فیصلہ کرنے کیلئے بھی جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو سبات عطا کر دے اور خود شیر خدا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو عدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں یہ فضلت علی ہے ایک اور عزی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تبرانی اور حاکم قدیس ہے اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے غفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت علی کی اسمت ایک اور عزی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے علی کو عزیت دی اس نے مجھے عزیت دی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے علی کو عزیت دی اس نے مجھے عزیت دی پھر تبرانی کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی پھر آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آخا نے فرمایا بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابعہ کہا پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بڑے بدبخت ہیں حضرت علی سے فرما کے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دو آدمی بڑے بدبخت ہیں اولین میں کون ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضرت عدریس علیہ السلام کی اوٹنی کو ہلاک کیا ختل مار دیا آخرین میں کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ فرمایے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تمہارے داڑی خون سے لہرہان ہو جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار عظمت میں بے شمار حدیث ہیں عصد الدین عویسی تو عظمتِ علی ایک سمندر ہے میں اس سمندر کا ایک سائل ہوں اور شیرِ خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک مردبہ کسی نے جا کر حدیث شریف میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر خدبہ دیئے اور کہا کہ خسم ہے خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑے ہو کر فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو خدا کی خسم وہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہین پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بہترین بھائی ہے اور حمزہ میرے بہترین چچا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی جب حضرت فرما کر مدینے سے کوفہ کھو گئے وہاں پر آپ نے واقعات میں آیا علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خدبہ دیا اور شیر خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے حضرت علی نے امام حسن سے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں امام حسن نے کہا کہ تیرہ دن گزر چکے ہیں امام حسین سے شیر خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہے تو امام حسین نے فرمایا کہ سترہ دن باقی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑی مبارک پر اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کے آنکھ سے آسو نکل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی تلوار سے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے پھر شریف خدا نے فرمایا کہ لوگو یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں عدلی نے فرمایا کہ یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں میرے آنکھ میں آنسو اس لیے آگئے کہ یہ میرے بیٹے یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین یہ سفر میں ہیں مسافر ہیں یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں عدلی نے یہ فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں کیسے شیرِ خدا فاتح خیبر ہے عدلی اگر کوئی واقعات میں پڑے گا تو شیرِ خدا عدلی نے خیبر کے خلے کے دروازے کو اکھاڑ دیا شیرِ خدا نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا یہ شیرِ خدا کی طاقت اندازہ لگائی ہے شیرِ خدا کی طاقت اندازہ لگائی ہے اور پھر جب انیس رمضان کی رات آئی حضرت علی گھر کے آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زبانِ عبارق سے اشارت فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہونے والا ہے آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس شہزادِ جنت امام حسین کے پاس وضع کھلتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں اور ابنِ ملجم و ملون وہ ملون اللہ اس کو اس کی آخرت غارت کرے ابنِ ملجمت علی رضی اللہ تعالی نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار اسے ملا کرتا ہے جیسا ہی تلوار کا ذرب شیرِ خدا عمل مومنین کے سر پر رکھتا ہے شیرِ خدا اپنی زمانِ مبارک سے فرماتے ہیں کہ ربِ خوابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیان ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو انسان کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی ذرب پڑھ رہی ہے زہر آلودہ اور وہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ ربِ خوابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا ربِ خوابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی شیرِ خدا کو زخمی حالت میں اپنے گھر کو لائے گیا اور شیرِ خدا نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے واقعات میں آیا آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان وارد سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خبول کیا میں ہمیشہ تیری صبح انہیں سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پھر شیرِ خدا نصیت فرماتے ہیں آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لاکو سلام شیرِ خدا پر لاکو سلام میرے علی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نصیت فرماتے ہیں کہ جس نے جس ملون انہوں نے آپ پر زہرالوزہ تلوار سے حملہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اس پر کوئی ظلم کیا جائے اس کو کھانا دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آن یا آنج جائے نہیں دے رہے آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے پھر وہ ملون ابن ملجم سامنے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاو میری عزیز دوستو اور بزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی پر حملہ ہوا ہے جان لے با زہر آلہ تلوار سے اور لاکھوں سلام شیر خدا حضرت علی اپنی زمان وارد سے ارشاد فرما رہے ہیں جس کو شربت پلاو وہ ملون کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا اس میں زہر ملا ہوگا کردار علی دیکھوا کردار علی دیکھو کہ شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو کوسر آب کوسر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا لیتا اب مندازہ لگائیے کہ یہ شیر خدا کا کردار آپ یہ فرما رہے ہیں اور پھر اس سے یہ بار فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک وار کیا گیا تھا اس پر بھی خصاص کا ایک ہی وار کیا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بسرگو یہ حضرت علی شیر خدا کے چند چیزیں چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے موقع دیا یہاں پر مجھے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے ایسا کہ میں نے شروعات میں حدیث شریف کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں میں نے اللہ کے حکم پر دیا بی بی فاطمہ کا بھی رسال تین دمزان کو ہوا اور کون بی بی فاطمہ شہزادی جندر لاکو سلام بی بی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ہماری امت کی ماں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو اتنا رازگو نہیں دیکھا کسی بی بی فاطمہ کے تعلق سے امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اشارت فرما رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجیز دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوان موارد سے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو کئی جن اور دیو سبز رنگ کے زیور جہاز کلا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے سر پر جو دوپی تھی اس کے اوپر ستر خسم کے ہیرے جہارات لگے تھے اور آخہ دوالم صلی اللہ واقعات میں آیا بلکہ محدی صدقن نے اپنی کتاب شہادت نامے میں اس واقع کو لکھا محدی صدقن حد عبداللہ شاہ صاحب قبل رحمت اللہ نے اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حد کرنے کے لیے مکہ شریف کو گئے وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا عجیب بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ چار ہزار دینار دینار دے کاب کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہ چار ہزار دینار دینار دے ورنہ اس تیرے غلاف کو کھاڑ شیر خدا نے اس کے طرف رخ کر کہا کہا کیا کہہ ایک بخت ایسا آیا کہ وہ شخص مدینہ کو پہنچ گیا اور حد علی کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا اب اندازہ لگئیے کردار علی کا کیا شان ہے کیا عظمت ہے شیر خدا کی گھر میں بھوکے ہیں فاخے ہیں حد علی کے پاس ایک باغ تھا کیونکہ آپ نے اس کہا تھا کہ مدینہ کو آنا شیر خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیش دیا چار ازار دینار میں اس کو چار ازار دینار دے دیا اپنے گھر کو آئے آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیش دیا ہے جنت کے آواز میں حضرت فاطمہ بڑی ناراض اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں فاقے ہیں کم سے کم امام حسن اور امام حسین کیلئے کس رکھ لیتے اور میبی فاطمہ نے حضرت علی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دامن کو پکڑ لیا اور اتنا ہی کرنا تھا حضرت جبریل علیہ سلام رضی علی رسول اللہ کے پاس دو ادھ رڑے آئے اور آ کر کہے کہ رسول اللہ فاطمہ کے خید سے اس کے خریدی کو چھڑائی ہے اللہ کے رسول بیوی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ کے پاس جاتے اللہ کے صلی اللہ سلام ہوت جاتے شہزاد جنت کو بوسا دیتے اللہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ صحاب زادی سے شہزاد جنت سے فرماتے ہیں کہ جبری علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ کہا فوراں حضرت فاطمہ پر اللہ کی خوشیت داریو آتی ہے اور شیرِ خدا حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے اس کے بعد رات میں شیرِ خدا اندر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے ہیں شیرِ خدا خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک حسین منظر ہے تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس خاتون کی خدمت کے لئے کنیز ہے حضرت علی راتی اللہ تعالیٰ آنو خریب جا کر دیکھتے ہیں تو کون ہے اس تخت پر بیٹھنے والی خاتون وہ بی بی فاطمہ ہیں اور بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہے ایک خواب میں دیکھو علی یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی ہے کون ہے معلوم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحب ذاتی ہے دیکھو ہم تم نے دنیا کی دمتراب کو چھوڑ کر جنت کے عوض میں ان غریب مستخق لوگوں کی مدد کی آج اللہ مجھے یہ مخام عطا کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہے شان علی یہ ہے حضرت علی کی عظمت یہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا مخام اور مرتبہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھوک اور فاخہ کشی بہت زیادہ ہے یقیناً میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مندلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا ایمیلیس کا اکبر الدین ویسی کا احمد بلالہ کا ممتاز خان کا احمد پاشا خادری صاحب کا جعفر حسین میراج کا اللہ معظم نے آپ کو جلسل سہت دے دے میری جماعت کے تمام عراقین کا صدر متمدین کا عراقین بلدیہ کا اور انگاباد میں امتیاز جلیل صاحب کا ہمارے مہراشترہ کے دونوں عراقین اسمولی کا ڈاکٹر غفار خادری صاحب کا اور جہاں جہاں منجلس کے ذمہ داران ٹیملناڈو میں ہے وکیل کا اتر پردیش میں ہیں تمام گل برگاہ بیدر میں ہیں جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن منجلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمولی کے طرف سے فوڈ کٹز یہ جا رہے ہیں مختلف ارگنیزیشنز ہیں گروپ ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں بلکہ پورے ملک میں جو جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارک بات ہے میں عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں ان کی مدد کریں جو لوگ کر رہے ہیں اس کا عجر اللہ آپ کوئی دے گا اور ایسے وقت میں جب غوک اور پیاس کی شدت زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں قصد صاحب الحمدللہ ہم نے ایک حجور کے ساتھ روزہ کھولا الحمدللہ ہم نے دو تین گروٹیوں کے ساتھ سیری کر لی اللہ تم کو سلامت رکھے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم کریں گے مدد کرنا جو ہم سو سبتہ کریں گے پر اللہ رزاق ہے اللہ رزد دینے والا ہے کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم اپنے عمال کا جواب دیں گے اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے تو کردار علی اور امام حسن حسین کا کردار ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو ان کی فریاد کو سنو ان کی تکالیف کو دور کرو اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبد و کوش ہو چکی ہے مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیئے کہ کبھی دیا جلاو کبھی لائٹ بن کر لو کبھی تھالی بجاؤ کبھی وہ کرو کبھی اعلان کر دو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے لوگ کریں گے ریاست حکومت کریں گے مگر ڈلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی وہ صرف بولتے رہے گی میرے عزیز دوستو اور حضر کو ایک سو باویس مائگرنٹ لیوررز کی موت ہو چکی ہے ایک سو باویس آپ بتائیے ایک سو باویس جو ممبئی سے گجراج سے تلنگانہ سے چننائی سے بنگلورو سے نکل نکل کر دلی سے نکل نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو دیس کو جانا چاہ رہے تھے ایک سو باویس لوگ مر گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر آزم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے لوگوں کا ایک سو باویس لوگ وزیر آزم تیس سے زیادہ لوگ کدکشی کر لئے جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شانے گئے کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور انگاباد میں پٹھنیوں پر تھک کر سو گئے یہ غفلت میں سو گئے کہ ڈرین نہیں چلے گی سولہ لوگ مارے گئے کوئی اخبار نہیں لکھتا کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا تاکہ سولہ میں مرنے والوں میں آٹھ آدھی واسی گون ٹپکے کے لوگ تھے مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو غریب ہو ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے العزاد کے لوگوں کی دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے غریب کے آنسوں کی خیمت نہیں غریب کے آہوں کی خیمت نہیں غریب کی عزت کی خیمت نہیں غریب کی بیبسی کی اہمیت نہیں غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں غریب کی جان کی خیمت نہیں آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے میرا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو ان مظلوموں کو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے کہ کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو ایک سیگل پر پانچ پانچ ادمی کو بٹھا کر آٹھ اٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں کہ کیسے نمنان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو عجیب ہے معاملہ یہ آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مائیگرنٹ لیبرز چار کور بے روزگار ہو گئے ایک سو باویس مر گئے آج بھی اس وقت جب میں آپ سے پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کی ہائیویس پر جائیے اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں اگر آپ مہاراشترہ میں رہنے والے ہیں اگر آپ حیدر آباد یا پھر آپ بنگلورو ایک چندنائی میں رہنے والے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ان ہائیویس پیسہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک سکالر نے کپیل کو میرڈی نے کہ ان مائیگرنٹ لیورنس کا پیدل چلنا اپنے بچوں کو گودھ میں اٹھا کر پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک سو باویس مر چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں صحیح کہا کپیل کو میرڈی نے اپنے آرٹیکل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو دکھائیے اپنی انسانیت کو اگر آپ کے سیوں میں گھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے یاد رکھیے یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک حکومت نے پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہا ہوں گا کہ انپلینڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک بھارت کے وزیر آزم نے دلی کے بادشان یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لوگ ڈاؤن کر دوں گا معمولی سنگاپور جو ہیدر آباد ہمارے سکندر آباد کے سائز کمی نہیں ہے وہ آٹھ دن دس دن کی محولت دیتا ہے ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے غریب مر رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے دوائے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے جو محلے جات میں میرے پوستنسی میں جو دو کمرے کے اسپتال چلتے تھے جو غریب جا کر ستہ روپیہ سی روپیہ دیکھ کر علاج کر رہا تھا وہ نہیں کر سک رہے بگڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے کون جا کر رہے گا بگڑے اسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرہ اسپتال میں اور اسپتال میں تو وہ بھی ان کے پاس یہ سکت نہیں ہے اسپتال میں چلانا ہے مگر یہ سب انپلانڈ طریقے سے حضر آباد کی ایک مشہور کہا ہوا تھے کہ دیوانیں اٹھے سر کو مصنفتے یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ انگریزی کہا ہوا تھے کہ ایکٹ ان ہیسٹ پرائیم منسٹر سنیے ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹ ان لیجر ہاں مجھے یقین ہے کہ میرے ان تمام باتوں کا اثر سنگ پریوار اور بی جے بی کے چہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں دھڑکتا و دل ہوگا میرے ان باتوں کا اثر سب ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے میرے ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے خاندانواروں کو کھویا ہے میرے ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں جو غریبوں کی مفلسی کی ان کی بیچارگی ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت تبلیغی جماعت کے لوگ لخنو گئے لوگ ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے ایک انجل ونگ کالج میں لگا کر رکھ دیا گیا وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکنو میں گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رزوانہ ہے چار ٹیسٹ ہوئے کوویٹ کے رزوانہ کے ہماری بہن رزوانہ کے حاملہ تھی پرگننٹ تھی چار بار اور نو افراد ان کے ساتھ تھے فٹی فور ڈیز چوموالی اس دن ان کو رکھا گیا اور رزوانہ بار بار رزوانہ کہتے ہیں دیکھو میں پرگننٹ ہوں لکنو میں اتر پردیش کا کیاپٹر لکنو میں اتر پردیش کے چیف فنسٹر کا آفیس گھر وہاں پر بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نورت انڈیا کا اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کہہ رہے کہ دیکھو خون نکل رہا مجھے فوراں اسپتال لے کر جاؤ مگر نہیں مگر نہیں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا اس مہیلہ کا نام رزوانہ تھا اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں تم مسلمان ہو تم کو الٹرہ ساؤنڈ کی ضرورت نہیں بعد میں اسپتالوں کے لے کر گئے ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا ہاں اس کی ریپورٹ کا ہے کوویٹ کی نیگٹیو ریپورٹ ریپورٹ نہیں تھی مر ہوا کیا کہ اس کا مسکیریز ہو گیا حمل ساکت ہو گیا ساکیت ہو گیا کیونکہ نو مئی سے بارہ مئی تک رزوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا چمالیس دن سے رکھیں وزیر آزم یہ آپ کی محبت ہے مسلم مہیلہوں کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے بھائیں ہیں ٹپل تلدہ کے وقت آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر آزم آپ نے یہ تک کہا کہ سعودینو ایسی چھوٹا ہے غلط بولتا ہے مگر یہ کیسے ہوا رزوانہ کی نو مئی سے اتر پردیش کے کیپیٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مسکیریز کا کیا گناہ تھا اس ہماری بچی کا اس خاتون کا کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا اپنی اولاد کون ذمہ دار ہے اس کا گناہ سے اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی یہی گناہ تھا اس کا اور وہ اپنی مسکیریز ہوگا ہے اتر پردیش کے کیپیٹل میں نو مئی سے تین دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا کون سیڈ میں سیشن چل رہا ہے اتر پردیش میں افسوس کی بات میرے بھائی اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مسکیریز کے بعد آج اس کو اجازت ملی جانے کی میں شکر گزار ہوں وہ کوئنگ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو کیاری کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رزوانہ پر ظلم ہوا پھر جھارکنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے جھارکنڈ میں جھارکنڈ میں ایک اسپتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون ساف کرو آنے کوئی نو مہینے کی پرگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو ساف کرو وہ بیچاری معصوم مسلمان ہے ڈر ہے خوف ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون ساف کرتی ہے مسکرش ہو جاتا ہے میں جھارکنڈ کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے رہیے برخرا رکھیں مگر یہ بھارت کے شہر ہیں اگر آپ مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو آئیے لوگ کون اس کا جواب دے گا کیا ہمیت ہے ان کی جانوں کی کہ ہمارے ملک میں ایک سو باریس لوگ مر گئے مائیگرنٹ لیبرز ان کا کوئی کوئی حساب کتاب دے گا کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے نا ٹررسٹ افنس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا جو صبح شام میں چھ بجے سے آٹھ بجے نو بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر انکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں بڑا بڑا گیان دیتے ہیں بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں سب کو جھوٹ سب کو سچ سٹیفیکٹ بات دے پوچھئے نا زمی کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان ایک سو باویس مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے رزوانہ کے مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے جھارکنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے خود کشی کر رہے ہیں راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائیگرنٹ لیبر لوگ ٹکر مار کر چل جا رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا میرے بھائی میرے عزیز دوستو اور مزرگو جھارکنڈ کی ہماری اس مہیلہ کا نام رزوانہ خاتون تھا رزوانہ خاتون آپ بتائیے بلکہ اس کو مارا گیا رزوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواء خانے میں کیا حکومت ہے جھارکنڈ کی کہ ایک اسپتال میں مارتے ہیں کسی پرگنٹ عورت کو پیٹتے ہیں اس کو گالی دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر گجرات میں گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہے گجرات میں گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افطار کے ٹائم پر گز کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لگڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس بڑی بہدور ہے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک مہیلہ پر لٹھیاں برساتے اور پھر وہ بھی حاملہ تھی وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلہ کے ایک بچہ جو اپاہیج ہے وکلانگ ہے اس کو ہی مار دیا ایک 65 62 عدنی ہے اس کو ہی مار دیا اس کو پیٹے کیا بہدوری آپ کی اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ایک ہماری بہن جو مہاراشترا سے مدیہ پردیش کی طرف نکلی تھی وہ حاملہ تھی برگننٹ تھی وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر پیدل چلتی جاتی وزیراعظم میں آپ سے کچھ نہ چاہ رہا ہوں یہ باخیات ہو رہے ہیں آپ کے اعلانات ٹی وی پر آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیں اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تلینگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیز گر جا رہی تھی میچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو اینے دلیوری کی ستر کلومیٹر چلنے کے بعد یہ سب اس لئے اور آئی انڈ پلان طریقے سے یہ لوگ ڈاؤن شروع کیا گیا اور پھر ہم نے وزیر آزم کا اعلان سنا کہ میں بیس لاکھ اور کا آتما نربر کیا ہے پروگرام جو اس کو کہتے ہیں اپنی بڑی شد ہندی میں اعلان کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے دو دن سے چلی آپ نے بیس لاکھ اور کا اعلان کیا میں وزیر آزم سے ایک سوال کر رہے ہیں ایک سو دو لاکھ ہر سال بیس لاکھ کور اب آپ ہم کو بتائیے وزیر آزم صاحب ڈسمبر میں ایک سو دو لاکھ کور کا انفرس سیکچر پروژیکٹ اور آپ کا بیس لاکھ کا یہ کون سا سچ ہے کون سچ بول رہا کون جھوڑ بول رہ اور اور فیننس پسیسٹر پچھلے دو دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سام میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فیننس پسیسٹر نے کیے ہیں دو دن میں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ فائی پرسنٹ کیے باقی سب لیکوڈیٹی ہے ہم سٹریٹ بینڈر کو ایسا کریں جائیے لون لیجئے بینک سے ارے بینک کون سا بینک جانے تیار بتائیے آپ ہم کو ان دو دن کے فیننس پنیسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں as is all liquidity کی کس کو بتا رہے آپ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اگر ہمارے پاس 400 billion dollar کے foreign exchange ہے تو اس کو جو economic term ہے monetizing the deficit آرے نو چھاپ یا آپ کیوں نہیں چھاپ رہے آپ کیوں نہیں چھاپ رہے کیوں ڈرتے stock exchange یا 400 billion dollar foreign exchange بھارت میں ہے نوٹ چھاپ یا اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے چلیے کل پرسو اعلان کر دیجئے جندن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دی مگر وہ کیا بس ہو گے آپ دی جی پانچ پانچ ہزار روپے دالی گریبوں کے اکاؤنٹ میں اور یہ ون نیشن ون کارڈ یہ پرانا ہے نیا نہیں ہے ابھی نہیں ہوا یہ پرانا چل رہا ہے دوزار انیس سے چل رہا ہے یہ بارہ سٹیٹس مور مرک ان لوگ کیا فائدہ ملا ہم میرے عزیز دوستو اور حضر گو یہ ان حالات پر بھی ان پر بھی تفسرہ کرنا ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہائیت ضروری چکے ہیں رمضان کی آج بیسویں شب ہے تاخرات شروع ہو چکی ہے اکیسویں شب ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے عزیز آل ملت سے میری زدہ اور ماں اور بہنوں سے کہ رحمت کا دہا ہو گیا مغفرت کا دہا ختم ہو گیا اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ صدددین اویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو برا کرے گا مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہو یا نہیں ہوئی ہے مگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے اس آخری دہے میں ہم کسرت سے اللہ سے بھیک مانگے کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے ہم کسرت سے اللہ سے بھیک مانگے کہ ان تاخراتوں میں ہم کو حکم دیا گیا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیلت خدر کو تلاش کریں شب خدر کو تلاش کریں جس میں وعدت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر حدیث شریف میں آیا کہ اکیس کی شب دیویس کی شب پچیس کی شب ستائیس میں کی شب اور انتیس کی شب میں لیلت خدر کو تلاش کرو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے اللہ کی رحمت جوش میں اللہ کی رحمت اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اللہ اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو اس وائرس سے جھٹکارہ دلا دے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے صدق توفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے رشتدار دوست احباب جو بیمار ہیں کووٹ کی وجہ سے اللہ ان کو شفا دے دے جو بیمار ہیں کووٹ سے اللہ ان کو شفا دے دے جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے خوب دعا کری ہم لوگوں کے لیے تمام کو کھانا پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ و اور ماں اور بہنوں میرے مجوان ساتھیوں اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو آؤ ابھی دس دن باقی ہیں اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے ہم کسرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ مالگ گاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں اللہ فیقون فرما دے اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ اس مالگ گاؤں مہاراشترہ بلکہ پورے بھارت سے پوری دنیا سے اللہ سبحانہ وطالہ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وطالہ غریب اور مسلوم عوام کو کھانا پہنچا دے اللہ ہم کو توفیر دے دولت مندوں کو توفیر دے حملے سے لوگوں کو کہ ہم ان غریبوں کی مستحقین کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وطالہ سے دعا کر کہ ہم اس وائرس میں دلی کے فسادات میں جو لوگ جن کے گھر جل گئے جن کے کاروبار جل گئے جو آج بے روزگار ہیں جو آج بے گھر ہو چکے ہیں جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے وہ آج لوگوں سے بھی مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر کبھی چار دن کبھی پانچ دن رہے رہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وطالعہ جنہوں نے ظلم کی اللہ ان ظالموں سے ان مظلموں سے اردہ انصاف کرے اللہ ان ظالموں کو سبخ سکھائے کہ جو مظلموں پر ظلم کیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا جنہوں اپنے کاروبار کو برباد کر دیا اگر میری آواز کسی اہلِ دل کے کان تک پہنچ رہی ہے تو صدی نویسی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اہلِ دل ہیں اب اللہ کو راضی کروائیں اس گناہگار کی آواز اگر کسی اہلِ دل تک پہنچ رہی ہے تو اب اللہ کو راضی کرائی ہے اگر اس گناہگار کی آواز کوئی خطوبِ وقت اور عبدال تک پہنچ رہی ہے کسی اللہ کے ولی تک پہنچ رہی ہے تو یہ گناہگار آپ سے التجاہ کر رہا ہے کہ رب کریم کو اب راضی کروائیے کہ وقت کے نمرود اور فیرون اختدار کی کرسیوں پر ہیں ابو جہل ابو لحب کے ساتھی اختدار پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرے اس ملک میں اللہ اور من کو مضبوط کرے اللہ ہمارے وطن عزیز کی اس مبارک سرزمین پر جہاں پر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے اللہ کی وحدت کا اخرار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق دال کر فخر سے پتن عزیز میں چھڑتے ہیں جہاں پردت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ وطالعہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمام تمام کی لاز رکھ لے واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين